السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو میچینل ایڈکیشنل ٹیپس کیسے ہو جی آپ سب آئیوبز ہو سب بچے اچھی ٹھاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش و بات ہوں گے تو جی سٹوڈنٹس آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں میتھ وائز کلاس فائف کی تو جی سب سے پہلے بات کریں گے اس کی ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو انسا یونٹ پڑھنے جا رہے ہیں وہ یونٹ میں آپ کو شو کراتی ہیں یونٹ نمبر 3 ہے آج ہم پڑھیں گے اور یونٹ نمبر 3 ہمارے پاس ہے اچیف اور الچیم کے بارے میں اچیف اور الچیم اچیف اور الچیم کے بارے میں آپ نے پڑھ چکے ہیں آپ نے پیشلی کلاسز میں پریویس کلاسز میں لیکن پڑھانے کے مقصد یہ تھا تاکہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں توہر سا اور مزید نوریج دیا جائے تو جی آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سب سے پہلا پیج remembering factors and multiples تو سب سے پہلا یہ پڑھتے ہیں پھر آگے دیکھتے ہیں کہ آگے میں ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ تو remembering factors and multiples اب آپ کے سامنے ادھر factors اور multiples کی درمیان ہمیں کچھ ڈیفرنس بتایا گیا ہے سب سے پہلا جی سب سے پہلا جو پوائنٹ ہمارے پاس وہ ہے جی when two or more numbers are multiplied to form a new number each of these numbers is known as a factor of the product یعنی کہ جب دو یا دو سے زیادہ نمبر کسی بھی نمبر کے ساتھ ملٹیپلائے کر رہے ہوں اور تاکہ کوئی نیا نمبر بنائیں بنائیں تو اس نمبر کو کیا نام دیں گے اس کو ہم فیکٹر کا نام دیں گے of the product اس پروڈکٹ کا جس طرح ملٹیپلائے کریں گے کیا ہیں یہ فیکٹرز ہوں گے therefore one two three and six are the factor of six یعنی کہ یہ وہ نمبر six کے یہ والے نمبر سے ہیں one two three اور six یہ وہ نمبر سے ہیں جو six کے ٹیبل پر جاتے ہیں one is the factor of every number یعنی کہ جو one number ہوتا ہے one وہ ہر کسی کا factor ہوتا ہے یعنی کہ وہ ہر کسی کے اوپر جاتا ہے تو یہ تو ماست ہے کہ وہ ہر کسی کے ساتھ ہی آئے گا every number is a factor of itself یعنی کہ ہر نمبر اپنا بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے یعنی کہ six ones are six six is the factor of six یعنی کہ six اپنا بھی ایک فیکٹر ہے a factor of any number is equal to or less than the number itself یعنی کہ کسی بھی نمبر کا جو کوئی بھی فیکٹر ہوگا وہ یا تو چھوٹا ہوگا یا وہ اپنا ٹیبل پر یا تو پھر وہ اس نمبر کا اس نمبر کا یعنی کہ وہ اپنا نمبر ہوگا یا وہ اس نمبر سے چھوٹا ہوگا every number has a definite number of factor however larger the number may be ٹھیک ہے اسے بعد آجاتے ہیں جی نیچے دیکھئے example پھر اس کی ایکزمپل کو دیکھتے ہیں six has four factors یعنی کہ six کے four factors ہوتے ہیں اب وہ کون کون سے one two three and six اب example دیکھیں factor of two three one zero is یعنی کہ اس نمبر کے فیکٹرز کو جب ہم نے دیکھا اس کے اس نمبر کے تو کیا کون کو جائے ہیں one two three five six seven اور ten eleven fourteen fifteen twenty one thirty thirty five forty two and then so on یعنی کہ اس کے اترمی زیادہ فیکٹرز بنتے ہیں پھر آجاتے ہیں ہم ملٹیپلز پر یا فیکٹرز میں اور ملٹیپلز میں ابھی ہم ڈیفرنس دیکھ رہے ہیں نا when a number is multiplied by any number یعنی کہ کوئی بھی نمبر کسی بھی نمبر سے ملٹیپلائی کریں کسی بھی ملٹیپلائی کر دینا کسی بھی چیز کو ٹھیکٹر وہ دیں جو تیبل کے اوپر جاتے اور تیبل پڑھنا وہ ایک الگ چیز ہے کسی کسی نمبر کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا وہ ایک الگ نام ہوگا تیر فار 5 10 15 are multiples of 5 جس کے ویجے سے ہم کہیں گے 5 10 15 یہ کیا ہی ملٹیپلز ہیں نمبر جس نمبر اپنا ملٹیپل ہوتا ہے یعنی کہ 5 ملٹیپلائی بے 1 ایک 5 ہوگا every number is a multiple of itself by 1 یعنی ہر number 1 کی table پہ جاتا ہے ہر number ٹھیک ہے 1 ملٹیپلائی 5 5 is 5 every number is lesser than the number itself ٹھیک ہے for example 1 ملٹیپلائی by 6 is equal to 6 یعنی کہ وہ وہی number ہوگا other numbers are all greater than 6 the number of multiple of a number is infinitive for example a set of multiple of 7 یعنی کہ number 7 x multiply کریں 7 14 21 700 ڈیوان 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 جن کے کمپوزٹ نمبر ہوتے ہیں جن کے دو سے زیادہ فیکٹرز ہوں 2 is only even number even prime number 2 کیا ہے صرف وہ prime numbers ہے 1 is neither a prime number nor a composite number یعنی کہ 1 جو ہے وہ نہ تو کمپوزٹ نمبر میں شمار ہوتا ہے نہ تو کمپوزٹ نمبر میں نہ پرائیم نمبر میں شمار ہوگا 2 numbers that have only 1 as their common factor or called prime number 2 numbers جن کا صرف 1 common factor آ رہا ہو ٹھیک ہے جو ہم common لے رہے ہوں اور اس میں صرف 1 common آئے تو اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم prime numbers کہیں 4 اور 9 ہو گیا 10 اور 27 ہو گیا 5 اور 7 ہو گیا ایک پڑتے ہیں جی LCM اور HCF کے اندر difference HCF اور highest common factor highest common factor کیا ہے یہ اس کی HCF کی full form ہوگی HCF اور highest common factor of 2 who are more numbers is the greatest number that divides all the numbers without leaving and our remainder یعنی کہ HCF کیا ہوتا ہے یا آپ کو کہہ دیں highest common factor کیا ہوتا ہے یہ دو یا دو سے زیادہ numbers پر وہ مجموعہ ہوتا ہے جو کہ اپنا کوئی remainder باقی نہیں رکھتا ٹھیک ہے that divides all the numbers without leaving our remainder یعنی کہ وہ ہر number کو divide کر دیں وغیر remainder lie LCM اور least common multiple least common multiple یہاں پر کیا مطلب ہے least common multiple یعنی کہ یہ اس کی آگے deviation ہے LCM کی یعنی کہ اس کی full form ہے of two or more numbers is the simplest number that can be divided by the number without leaving our remainder یعنی کہ وہ ہر number کے ساتھ وائد ہوئی اور یہ بھی وہی والا same case ہے کہ وہ کبھی بھی remainder نہیں چھوڑے گا یہ بھی دو یا دو سے زیادہ پر اپلائے کیا جا سکتا ہے LCM is always smaller or equal to the smallest of the given number یعنی کہ وہ ہمیشہ چھوٹا ہوگا جو number آپ کو گیون کیا گیا اس سے چھوٹا ہی number ہمارے پاس LCM آئے گا LCM is always bigger than the equal to the largest of the divided number یعنی کہ جس numbers کے ساتھ آپ نے divide کیا ہے LCM ہمیشہ اس کا اس نمبر سے زیادہ بڑا ہی ہوگا when you can find when you can find no other common factor of the given number then HCF is equals to 1 یعنی کہ جب آپ کوئی بھی common number نہیں find کر رہے ہو جب کوئی جب آپ کو کوئی number common نہیں نظر آ رہا ہو تو اس situation میں جو ہمارے پاس HCF ہوگا وہ ہمارے پاس 1 ہوگا LCM of the number and its multiple is always the multiple LCM کسی بھی number کا ہو تو وہ multiple بھی ہوتے ہیں multiply بھی ہوتا ہے اب یہ دیکھیں مثال ڈوور کا ہوتویل کو حلوات کریں گے اور مالکہیں جو کامل چیز هایگی دنوں میں سنوٹ کی پہلی ایک سائز ہے وہ ہے fill in the blanks تو all even numbers are multiple of یعنی کی ہر جتنے بھی even numbers ہوتے ہیں وہ کس پہ multiples ہوتے ہیں وہ 2 کے multiple ہوتے ہیں factor of a number divide it without leaving a remainder lcm of 6 and 9 is lcm یعنی کی common factor ہے 6 اور 9 کا کیا ہوگا 3 the first multiple of 7 is 7 multiply by 1 is equal to 7 ٹھیک ہو گیا اب آٹھتے ہیں page number 30 پر scf of 8 and 24 is is equal to 8 اور 24 کا تو کیا ہوگا مال پاس 8 6, 4, 8, 12, 16 and 20 are the multiple of multiples of the number 4 we cannot divide any number by 0 the largest two digit composite the largest two digit composite number is 99 the smallest prime number is 2 as if of 13 and 15 is equal to 1 اب آتے ہیں جی یہ ہمارے ریجو پہلا size number 1 تھی وہ complete ہوگی ہے اب آتے ہیں size number 2 پر جو کہ ہے find the lcm of the these pair by listing the multiples ہم نے lcm find کرنا ہے پہلا جو part ہے وہ ہمیں swap پر کے بتائی گیا ہے کہ اس طرح سے آپ نے find کرنا ہے اب ہم نے next part دیکھیں اس کے اندر 30 کیا تھا میرے پاس میں کر دیتی نا common تھا ٹھیک ہو گیا تو چلیے اب چلتے ہیں second part 8 and 12 تو جی 8 and 12 کا solution چاہیے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں show کہ یہ ہے یہ ہے جیس کا یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے اس کے factors find کی اس کے بعد پھر lcm کے اندر جو common values ہوتی ہیں انہیں بھی لکھتے ہیں اور جو common نہیں ہوتی انہیں بھی لکھتے ہیں تو میں نے common جو تھی ان کو ایک ایک مرتبہ لکھتے ہیں جو uncommon things ہوتی ہیں انہیں نمبر ہوتی ہیں انہیں 10 ہی لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر میں نے سب کو multiply کے تمہیں پاس answer کیا ہے 24 ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہی آتے ہیں ہم 6 and 10 پر تو 6 and 10 یہ لیجئے یہ ہے جیس کا situation کا سویشن یہ سویشن آپ کو جیس کرتے ہیں یہ لیجئے 6 اور 10 میں پہلے فیکٹر اور پہلے اس میں کون چیزیں تھی وہ پہلے آنسر میں پاس آگا 30 ٹھیک ہو گیا آب آدے ہاں جی 4 کا سویشن پہ 7 and 12 7 and 12 let me open that page I think جی لیجئے یہ سویشن ہے 7 and 12 پہلے وہ ہی فیکٹر فائند کریں گے اس کے بعد اس طرح سے اس کے انترہ دیکھئے کوئی فیکٹر کوئی کامن چیز نہیں تھی تو میں نے سب کو ایسے دار دیا ہے اور اب آنسر آگیا 84 اب چلتے ہیں ہنجی ایک سائز نمبر 3 پر ایک سائز 3 پہلا پار ہنو کو solve ہے جو بچے بک میں جو تھوڑا سا نیتر میرے ٹرکی ہے تو آپ چاہیں تو یہ والا بھی کر سکتے ہیں آپ چاہیں میرے والا بھی کر سکتے ہیں 14 پہلا چیز کو دیکھ 14 & 49 ٹھیک ہے اس ترہا سے پہلے فوڈ وہی سارا پروسیس ہے بس اس کے اندر HCF کے اندر کیا ہوتا ہے کہ common چیز ہوتی نا جو common نکلتا ہے ٹھیک ہے وہ ہمارا answer ہوتا ہے ہمارا HCF ہوتا ہے ہم لوگ uncommon things ہوتے ہوتے ہم کو نہیں لگتے تو یہ 7 جو ہے یہ میں پاس common نکلا ہے تو 7 HCF کیا ہوگا 7 اس کے بعد 33 77 تو اس کا آنسر یہ 33 77 اس کے پہلے فکرٹس بنائے ہوگی میں اس طرح سے آنسر میرے پاس 11 آج 12 18 اس کا 20 solution یہ لی چیئے 12 18 وہی فکرٹس جس میں common آئے 2 اور 3 اور 2 2 3 6 ہوگی ہے میں پاس HCF ہوگیا 6 ٹھیک ہے اب آتے ہیں جی size number 4 پر size number 4 ہے how many factor does each number have 18 18 کا یعنی کسی در ہم نے فکرٹر بتانا ہے کتنے فکرٹر ہیں ٹھیک ہے 20 20 ہے جی لیجی یہ 1 ہوتا ہے 2 4 10 اور 20 پھر آجاتے ہیں 36 پہ 36 پہ یہ فکرز ہیں 1 2 3 4 6 9 12 18 اور پھر 1 پہ پہ ڈ 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 9 ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ 1 2 24 سیمپر میں 74 ہے تو اس کے یونٹ پلیس میں 4 ہے تو 4 کے آئے ہمارے پاس even نمبر ہے 4 is divisible by 2 therefore 74 is divisible by 2 اس کے ویدے 74 2 کے ڈیوال پر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے rule of 4 اب rule of 4 کیا ہے the rule formed by the digit in the tens and unit place should be divisible by 4 یعنی کہ اس کے اندر رول میں کیا ہوتا ہے کہ جس کو tens اور unit place پر جو نمبر آتے ہیں وہ divisible ہونا چاہیے ان کے ڈیوائیڈ ہونا چاہیے 4 کے اوپر جیمپل ہے 724 24 اس کے پر 4 624 ہوتا ہے تو یہ 4 کے ٹیبل پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے اس وجہ سے 724 divisible by 100 is always divisible by 400 تو ہمیشہ 4 کے ٹیبل پر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے therefore 724 4 is divisible by 4 ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں اس divisible of rule of 8 similarly similarly the number formed by the digit in the hundred tens and unit place should be divisible by 8 یعنی کہ جو اس کے کسی بھی number کے 110 اور unit place پر جو number آئے وہ کس پر ہونے number 8 کے ٹیبل پر آنا چاہیے فار اگزیمپل دیکھئے 7248 ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے رئے 248 یہ divisible by 8 ہے کس پر 8 کے ٹیبل پر 1000 is always divisible by 8 وہ 1000 تو ہمیشہ 8 کے اوپر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے therefore 7248 is divisible by 8 اب آ جاتے ہیں جی ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے ٹی آؤٹس ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے ٹی آؤٹس ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ ہے 8 آخر میں unit place ہے پہ even number آ رہا ہے ٹھیک ہے is the number is divisible by 3 yes is the number is divisible by 6 yes کیونکہ 3 کے ٹیبل پہ ہو رہا ہے تو مطلب کہ 6 کے ٹیبل پہ بھی ہوگا 891 ہے 91 is the number 1 آخر میں ہے تو یہ 1 تو even number نہیں ہوتا is the number even number no is the number divisible by 3 yes is the number divisible by 6 yes is the number divisible by 6 no 918 8 آرہ آخر میں ہے yes yes okay yes 908 yes no and then no remember that odd odd numbers can never be divisible divided by 6 یعنکہ یہاں ترکی جو odd numbers ہوتے ہیں وہ کبھی بھی 8 کے اوپر divide 6 کے اوپر divide نہیں ہو سکتے اب چیک کرنا ہے کہ آیا جو ہم کہہ رہے ہیں ہم وہ صحیح ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے یہ چک کا پروسس ہے ٹھیک ہوگی ہم ان کو divide کر لیں تو آپ کے پاس آنس پر سیمینٹر 0 ہوگا تو آپ کو پتہ جن جائے گا rule of 3 & 9 سب سے پہلے ہم ان دونوں کی ترمیان difference find کرتے ہیں rule of 3 & 9 a number is divisible by 3 if the sum of the digit is divisible by 3 ٹھیک ہے a number divisible by 3 یعنی کہ وہ number جو کہ کوئی بھی number 3 پہ divide تا ہوگا جب اس کے digit بھی divisible ہوں گے 3 پر for example 231 sum of the digit is 2 plus 3 plus 1 6 ٹھیک ہے therefore 234 is divisible by 6 ٹھیک ہے a number is divisible by 9 if the number of the digit is divisible by 9 یعنی کہ وہ کوئی بھی number یعنی کہ وہ number 9 9 کے ڈیبل کے پر جاتے ہوں وہ 9 سے divide ہوتا ہو ٹھیک ہے جب ہم نے ان کو add کے تو میں پاس کیا آیا answer 12 آیا دے for 345 is not divisible by by 9 ٹھیک ہے اب آدھے ہیں rule number 5 rule number 10 پر ان دونوں کے آپ میں یہ پیچان ہوگی کیا آپ میں 0 آتا ہوگا جو جب 0 آئے گا تو پھر وہ divisible ہوگا کس پر 5 پر یا 10 پر دونوں کی اسی طرح سے پہچان ہے rule of 11 11 کے وہ rule کیا ہے انہی نمبر is divisible by 11 if the difference between the sum of some of the 2 set is alternate the alternate digit which is either 0 or the multiple of 11 ٹھیک ہوگیا اب 146 1463 sum of the first digit of alternate digit 1 plus 6 is equal to 7 some of the second set of the alternate digit 4 plus 3 3 is equal to 7 ٹھیک ہوگی پہلے آپ نے score square adder کر دیکھنا ہے difference between the sum of the 2 set but 7-7 is equal to 0 therefore 147 is divisible by 11 ٹھیک ہوگیا مجھ سے ڈسکس کر دیجئے مجھے منٹ باکس میں بتا دیجئے دیجئے مجھے جز دعاوں میں خیال رکھے گھر بانوں کو بھی خیال رکھے گا وائل سے بچے رہیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا چاہتے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیوکس کو آپ پورا بات شیا کریں اس سے تاکہ میرے بھی حسنا افضائی ہو جائے مجھے بھی سپورٹ ملے اور آپ لوگوں کو تمہیں سپورٹ ایسی ہی کر رہی ہوں تو جی اللہ حافظ